ہم عورتیں اگر موبائل سو کرو لیں گے فضول کی گب شاپ میں ٹائمز آئے کرنے کے بجائے اگر ہم اپنا وقت انکاموں میں لگائیں تو جی گین کریں کہ ریزلٹ آنے پر آپ کا مائنڈ بھی فریش رہے گا اور آپ کے پیسے کی وجہ دھو گی اور گھر الگ سے اورگنائز رہے گا اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میتے کہ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو اس طرح کے آئیڈیاز، ہیکس اور ٹپس میں آپ لوگ کے لیے لے کے آتے ہی رہتی ہوں تو آج ہی بہت ہی اچھے سے آئیڈیاز لے کے آئیں آپ ویڈیو کو فل واج کرنا ہے اور آگر ویڈیو پسند آ جاتے تو ویڈیو کے لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تو اس طرح کے جو پیزا سیور ہوتے ہیں یہ پیزا کے ساتھ آتے ہیں تو عمومن ہم لوگ ان کو پھینک دیتے ہیں لیکن آج جو میں آپ کے ساتھ ہیکس شیئر کر رہی ہوں ان کو دیکھتے ہوئے آپ ان کو کبھی بھی نہیں پھینکے گے اور اپنی گھر کو اورگرائز کرنے میں اور اپنی چیزوں کو سبال کے رکھنے میں یہ آپ کے بہت کام آئیں گے لیکن میں یہ ہی کہوں گی کہ جب بھی آپ نے ان کو یوز کرنا ہے تو اس کے ساتھ آپ نے نینو ٹیپ لگانی ہے تاکہ یہ مضبوطی کے ساتھ لگے فرسٹ آئیڈیا ہے جی یہ اس طرح سے آپ نے ایک سیور لے لینا ہے اور اس کے اوپر آپ نے نینو ٹیپ لگانی ہے اچھے سے لگانی ہے اور پھر اس کو اپنی علماری کے دور کے ساتھ اس طرح سے لگا دینا ہے اور بہت ہلکی سی جو چیز ہوگی آپ اس کے ساتھ ہینک کریں جیسے کہ میں ابھی ہینک کروں گے اس کے ساتھ اپنی ساتھ والی جو علماری ہے اس کی اکثر ہم بچوں کے پہنچ سے دور رکھنے کے لیے ان کو اونچی جگہ پر رکھتے ہیں تو اس طرح سے آپ اس کو اوپر کر کے لگا لیں اور اس کے ساتھ اپنی ڈراکی اور اپنے کبرڈ ہے اس کی آپ کی اس کے ساتھ ہینک کر سکتے ہیں بچوں کے پہنچ سے بھی دور رہیں گی اور آپ کی نظر کے سامنے بھی رہیں گی اسی طرح آپ اپنی تصویر کو بھی یہاں پہ ہینک کر سکتے ہیں لیکن یہ ہیار ہے کہ لائٹ پیڈ چیزیں جو ہے وہ ہی آپ نے ہینک کرنی ہے چلی پھر آگے دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم اور کون کون سے کام لے سکتے ہیں تو چلی آتے ہیں کیچن میں اسی طرح مایکرویو کے ساتھ بھی آپ کچھ ہینک کر سکتے ہیں اپنی ضرورت کی چیزیں تو یہ ان لوگ کے لئے بہترین آئیڈیا ہے جن کے گھر چھوٹے ہوتے ہیں اور کیچن میں سپیس نہیں ہوتی تو اس طرح آپ چیزوں کو سائٹ پہ ہینک کر سکتے ہیں فریج کے ساتھ بھی آپ ایک سائٹ پہ اس طرح لگا کے آپ ہینک کر سکتے ہیں اپنی ضرورت کی چیزیں نیکسٹ آئیڈیا ہے جی اس طرح علماری کے اندر اگر آپ کی جو پلیٹس ہیں وہ رکھتے ہیں تو وہ فسل جاتی ہیں مومن ایسا ہی ہوتا ہے کہ سائٹ سے پلیٹیں فسل کے دوسرے برطن کے اوپر گرتی ہیں اور نیچے سے برطن بھی ٹوٹ جاتے ہیں تو اس کے لئے بہترین آئیڈیا یہی ہے کہ اس طرح سے آپ نے نینو ٹیپ لگا دینی ہے علماری کے ایک سائٹ پہ آپ نے اس کو لگا دینے ہے جہاں پہ آپ نے پلیٹس رکھنی ہے تو اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم بڑی پلیٹس ہماری کی دیواروں کے ساتھ ہم کھڑا کرتے ہیں تاکہ ایک تو سپیس بھی ہمارے پاس بن جائے اور دوسرا یہ کہ وہ کھڑی ہوتی ہے تو سامنے سے ہم اکسانی سے نکال بھی سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے پلیٹس رکھنی ہے ایک رکھنی ہے یا دو رکھنی ہے دو بھی اس کے اندر آ جاتی ہیں تو آپ نے اس طرح سے اس کے اندر پلیٹ رکھنی ہے اور پھر اپنے کام کو بہت ہی ایزی کر لینا ہے نیکسٹ آئیڈیا بھی کمال کا ہے کہ ہم اکثر کچن میں کام کرتے ہوئے اپنے موبائل کو بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں کوئی ڈراما دیکھ رہے ہوتے ہیں یا پھر کوئی ریسپی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے یہ سٹینڈ رکھ لینا ہے اور اس کے اوپر آپ نے موبائل رکھ دینا ہے تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ موبائل کا سٹینڈ یہ بن جائے گا تو ہے نا یہ بہت ہی اچھا سا آئیڈیا نیکسٹ آئیڈیا کی طرف چلتے ہیں اس طرح سے آپ نے ایک اور بیزر سیور لے لینا ہے اور اس کے اوپر دوبارہ سے آپ نے نینو ٹیپ لگانی ہے اور پھر اب بھی ہم اس کو کہاں بھی یوز کرنے والی ہیں تو چلیے آپ کو دکھاتی ہوں تو اس کو مل گاؤں گی اپنے سنک کے ایک سائٹ پہ کیونکہ یہاں پہ ہم نے ہینک کرنا ہے اپنا وائپر جو کہ ایسی پڑا رہتا ہے اور پھر اس کے لیے ہمیں ایک الگ سے جگہ کی ضرورت ہوتی ہے تو یہاں پہ ہم ہینک کر دیں گے تو ہمارے لیے یہ آسانی رہے گی یہاں سے اتار کے ہم آسانی کے ساتھ سنک کے سائٹس کی صفائی کر سکتے ہیں تو چلے پھر آتے ہیں نیکسٹ آئیڈیا کی طرف تو اس طرح سے آپ نے ایک اور پیزر سیور لے لینا ہے اور اس کے اوپر رکھ دینا ہے اپنا سابن تو اس طرح سے بن گئی یہ ہمارے سابن کے لیے بہت اچھا سا سٹینڈ نیکسٹ آئیڈیا جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ ہار گھر کا مسئلہ ہے ہار عورت کے یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ اس طرح سے ہمارے پاس جگہ نہیں ہوتی ہے علماری کے اندر کہ ہم اپنے برتن وہاں پہ رکھ سکیں تو اس کے لیے ہم اس طرح سے جب برتن رکھتے ہیں تو ہمارے پاس سپیس بہت زیادہ کام ہو جاتی ہے اور سائٹ پہ ہم کوئی چیز بھی نہیں رکھ سکتے تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اس طرح تھوڑے برتن ہیں پھر تو اس طرح سے رکھ لیں اگر برتن آپ کے پاس زیادہ ہیں تو اس صورت میں آپ نے پلیٹس کی اوپر پیالیوں کس طرح سے سٹ کرنے جس سے آپ کو کافی سپیس بھی مل جائے اور پھر آپ کو برتن نکالنے بھی آپ کے لیے آسان ہو تو اس طرح سے آپ نے پیالیاں لینی ہے اور اس کے جو ہنڈل ہیں وہ ایک دوسری پیالی کے اندر اس طرح سے فکس کر دینا ہے جس طرح کہ میں کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں پلیٹس اور پیالیاں ایک جگہ پیالیاں گئے تو کافی زیادہ جگہ آپ کے پاس بچ گئی ہے برسات کے محصول کے لیے ایک ٹپ آپ لوگ کو دیتی چھلوں کہ اس طرح جب دالے اور سپائسز ہم کہیں بھی رکھیں وہ خراب ہو جاتی ہیں بعض لوگ اس میں کڑی پتہ رہتے ہیں یا پھر کچھ اور چیزیں اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں جس کے وجہ سے یہ دالے بہرہ خراب نہیں ہوتی لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں ہمارے پر سویلیبل نہیں ہوتی اور ہم نے ان کو سنبھالنا ہوتا ہے تو اس کے لیے بہترین ٹپ آپ لوگ کو دیتی چلوں کہ ان کو آپ نے ایک کسی بڑی شاپر میں ڈال دینا ہے اور پھر اس کو اوپر سے گرہ لگا دینا ہے تاکہ ان چیزوں کے اندر پانی بہرہ نہ جا سکے اور اس کو آپ نے رکھ دینے اپنے فریج کے اندر فریج میں رکھیں یا فریزر میں رکھیں دونوں جگہ ہی ٹھیک ہیں بیسن اور میتہ جب بھی میں لاتی ہوں تو اس کو میں فریزر کے اندر ہی رکھتی ہوں جس سے وہ سالہ سال خراب نہیں ہوتے تو اس طرح نمی والے گھروں میں بھی آپ نے ان چیزوں کو بہت ہیار رکھنے ہیں اور آپ کے پاس اگر وہ چیزیں نہیں ہیں جن سے یہ سیف رہ سکتے ہیں تو ان کو آپ فریج میں رکھیں اوکے جی پھر ملتے ہیں کسی اور ریڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ